ہیلو دوستو آپ لوگ کے لئے ایک چھوٹا سا وڈیو لے کے آیا ہوں آپ لوگ میں سوچتا ہوں کہ یہ وڈیو بنا کے آپ لوگ کا ہیلپ ہو جائے تو اس لئے میں جلدی میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو جیسے کی ٹی سی ایس ایکزام دینے کے لئے جو بھی آتو سنٹر ہے جس کا سنٹر ہو رہا ہے ٹی سی ایس میں تو ان لوگ کیسے جائیں گے جیسے کوئی باہر سے آتے ہیں جارکانڈ بیہار اوڈیسا یا اور کہیں جگہ سے بھی تو ان کی لئے کیا ہے باس سے آ جاتے ہیں ٹرین سے آ جاتے ہیں جو جو ٹرین سے آتا ہے ہورا میں یا باس سے کوئی بھی آتا ہے تو بابو گھاٹ یا دھرم تلا میں تو ان لوگ کو جانے کے لئے کیسے جائیں گے ٹیکسی میں جائے گا وہ زیادہ پیسہ لگ بھگ تین سو روپیہ یا دو سو روپیہ سے اوپر ہی خرچہ ہوگا تو آپ لوگ کو سستہ سستہ میں کیسے جاؤ گے بیس روپیہ میں اونلی پھور بیس اسے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا خرچہ ہوگا تو تین سو روپیہ خرچہ ہوگا تو کیسے کروگے جس کا فاس ایک جام ہے وہ کیا کرے گا بابو گھاٹ میں اتر گیا بس سے یا دھرم تلا میں یا ہورا میں بھی کوئی دیکھنے نہیں ہے تو آپ بابو گھاٹ سے یا دھرم تلا سے بس پکڑو سدھا ہورا کے لئے ہورا میں جانے کے بعد ہورا ہورا میں ٹی سی ایس کیلئے یا سوٹ لیک ایک بس سٹینڈ ہے وہاں جانے کے لئے ایک بس مل جاتا ہے اس بس میں بیٹھو اور سدھا سوٹ لیک بولو یا ٹی سی سینٹر بتاؤ آپ سدھا لے کے جائے گا آپ پہنچا ہوگے صرف 10 روپیہ لگے گا تو اپلا کا 20 روپیہ ہو گیا ملو میٹرو میں جانے کے لئے جس کا سیکنڈ اگزام ہے وہ میٹرو میں جا سکتا ہے کیسے ہورا سے بھی بابو گھاٹ سے بھی اور دھور امتلا سے بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ٹنسوں نہیں ہے صرف 20 روپیہ لگے گا میٹرو میں جانے کے لئے تو کہاں جاؤ گئے میٹرو سیدھا جانے کے بعد آپ میٹرو ٹکیٹ سوٹ لیک کا بنا دو سوٹ لیک کا جو میٹرو ٹیسون ہے اس کے لئے بکن کرو آپ آرام سے پہنچ جاؤ گے جیادہ سے جیادہ آدھا گھنٹہ میں ٹھیک ہے پھر ٹرین سے آپ جاؤ گے تو کیسے کرو گے سیدھا اس کے لئے آنا پڑے گا سیلدہ سیلدہ آنا پڑے گا سیلدہ کس لے جاؤ گے سیلدہ میں بہت پیسہ کر جا ہوتا ہے جیسے بس سے جاؤ گے کچھ بھی ہوگا تو جس دن میں پہلا دن میں گیا تھا اس دن کا یہ ہے یہ آپ کا بسٹنڈ ہے بسٹنڈ نائدر کے لئے وہاں سے یہ پارک بھی ہے یہاں بیٹھنے کے لئے جگہ ہے کھانے پینے کا جگہ سامن مل جائے گا ٹھیک ہے جیسے ٹائم ہو جاتے ہیں ایسے آپ کو انٹی کھانے کا مکہ مل جائے گا اور جیسے جیسے ٹائم ختم ہوگا اسی طرح آپ کے لاؤنس کیا جائے گا ٹائم ختم ہونے والا ٹائم ختم ہونے والا جیسے ٹائم ختم ہو جائے گا اندر جانے ہی پاؤ گے اسی لئے آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا ٹائم ختم ہونے دے دیا کوئی دکت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جس کا آدھار کارڈ یا کول لیٹر میچنگ نہیں ہو پا رہے اس کو اچھا سے میچنگ کر کے لکھا ہاں یہاں جیرک سینٹر بھی ہے